اسلام علیکم یوٹیوب فیملی میری رمضان پریپریشن سٹارٹ ہو گئی رمضان کے اصل پریپریشن یہی ہے کہ بادات کی جائیں زیادہ سے زیادہ لیکن خواتین زیادہ وقت اپنا کچن میں گزار دیتی ہیں تو مجھے تو وقت ملے تو اب کام کرتی ہوں بچے تینوں بہت چھوٹے ہیں اور اکیلے منیج کرنا ہوتا ہے ان کو ابھی تو کافی ساری پریپریشن ہے تھی میں نے کہا سریز میں کر دیتی ہوں شیئر آپ کے ساتھ پارٹ ون تو اب میں نے قرآن شروع کر لیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کروں گی اور انشاءاللہ آپ کو بھی شیئر کروں گی جتنی میرے پاس تعلیمات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ پورے نمزان شیئر کروں گی کوشش کروں گی کہ وہ ہو جائیں السلام علیکم آج ہو رہا ناشتہ باہر باہر مطلب پیرس میں گھر سے باہر نہیں پیرس میں ناشتہ کریں گے اس کے بعد کریں گے فریج کی صفائی اور فریج کی ایک ٹرک بھی دوں گی اور ایک ٹوٹکا بھی دوں گی ایک ٹپ بھی دوں گی چلیں جی فضا کا تھا پیپر اونلی اور ہم جا رہے ہیں باہر ناشتہ کرنے ہمارا باہر کیا ہے آج کل یہ دیکھ لیں یہی ہمارا باہر ہے اور آج حضبن نے کہا ٹیرس میں کھاتے ہیں تو ٹیرس میں آگئے تو بھی اچھی تھی موسم بھی اچھا تھا فضا آگئی تھی سکولز ہمارے ناشتے کے بعد تو فضا کو ناشتہ دیا اور پھر اس کے بعد میں نے بچوں کے لیے بہت سپیشل برن ڈیوانڈ بہت سپیشل چیز بنائی آپ کو جیسے کہ میں بتاتی ہوں کہ میں فرائز کاٹ کے رکھ دیتی ہوں اور اس میں پانی میں نمک ایڈ کرتی ہوں اس طرح پورے جو آلو ہیں ان کو ایکول امانٹ میں ٹیسٹ چلا جاتا ہے بہت اچھا جاتا ہے اس کے بعد میں اس کو کون فلور لگاتی ہوں اور فرائے کر لیتی ہوں جس سے بہت ہی مزددار فرائز بنتے ہیں اور یہ میں نے اس دن جو شامی کباب بنائے تھے وہ میں نے جو سیف کیے ہوئے تھے لیئر بائی لیئر یہ تھے اور میں نے یعنی آج شامی کباب بنائے شامی برگر بنایا اور وہ ہم نے دوپہر کو انجوائی کیا کھانے میں اور ہلکی لکی بھوک تھی مارکٹ گئی تھی ماز کے لیے کچھ تلاش کرنے شیوز وغیرہ کیونکہ ماز کے پاس ماشاءاللہ تمام قسم کی کلیکشن موجود ہے تو سمجھ نہیں آرہا اس پار اس کے لیے کس قسم کا عید کے لیے لینج ہوتا اسپیشلی تو بلکل سمجھ نہیں آیا تھا اس کے پاس ماشاءاللہ جوگرز بھی ہیں کٹ شوز بھی ہیں ہر طرح کٹ شوز کیمل شوز بھی ہیں اور کٹوز بھی ہیں سمجھ نہیں آرہا تھا ہم آج کے لیے کیا لیں واپس آکے پھر میں نے یہ ہزبن نے کوئی بھوک لگی ہوئی تھے انہوں نے کہا کہ جی برگر بناو تو شامی برگر میں نے بنانا شروع کر دیا میرے ساتھ ہے میرا مجھ تبا جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے اچھا آج کی مزے کی بات آج کی مزے کی دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو محفوظ رکھے حاسدوں سے بچائے حسد سے محفوظ رکھے اور حسد سے بچنے کے لیے جو دعا ہے وہ آپ روزانہ پڑھیں تین بار سورے خلاص اور سوری تین بار سورے فلک اور تین بار سورے ناس سورے فلک اور سورے ناس یہ روزانہ تین تین بار پڑھیں آپ کا گھر حسد سے محفوظ رہے گا جس طرح دھیمک لکڑی کو اندر سے چاٹ جاتی ہے اسی طرح حاسد کی نظر بھی انسان کو اندر سے یا ہمارے گھروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے تو حسد سے بچیں حاسدوں سے بچیں اپنی خوشیاں بڑی بڑی جو اچیومنٹس ہیں وہ کبھی کسی کو ایسے کھلے عام سرے عام شیئر نہ کریں کیونکہ حاسد کہاں ہے کس وقت ہے کس جگہ پر ہے ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کون کس نظر سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ ضرور کریں ٹھیک ہے لیکن اللہ کی پناہ مانگیں حاسدوں سے اور اس کے لیے آپ کو میں نے بتا دیا تین بار سورہ فلک روزانہ اور تین بار سورہ ناس یہ روزانہ آپ درود شریف اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور اپنے گھروں کو حاسدوں کی نظر سے محفوظ رکھیں یہی کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں اترنا ہے تو میدے سے اترنا ہے تو بچوں کے اور ہزمن کے بھی دل میں اترنا ہو تو میدے سے ہی اترنا پڑتا ہے الٹا رستہ ہے تو میں نے فرائز بنائے تھے ساتھ میں وہی کرسپی فرائز جس کی ریسپی جس کی ٹرک میں نے آپ کو دے دی ہے بہت مزے کے فرائز بنتے ہیں یعنی آپ اس کو کٹ کے رکھ دیں نمک ڈال دیں وارٹر کے اندر اس طرح ایکول امانٹ میں جو ہے ٹیسٹ چلا جاتا اور پھر میں اگر ٹیسٹ دینا تو کوئی بھی چکن پاورڈر ڈال دیتی ہوں یا پھر میں گارلک پاورڈر ڈال دیتی ہوں اس طرح کے ٹیسٹ میکر بنا کر اس کو ٹیسٹ میکر کر کے اس کا ٹیسٹ ڈیویلپ کر کے بچوں کو دیتی ہوں تو بچے بہت انجوئے کرتے ہیں ایسے بچے پھر بتائیں اس طرح کی چیزیں کھانے سے یا دینے سے بچے جو ہیں وہ گھر کے چیزوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں آپ کہیں پہ بھی جائیں کچھ بھی کریں اپنے بچوں کو پہلے کھانا وانا کھلا دیں جو بھی آپ کے گھر میں پکا وہ لازمی کھلا دیا کریں کیونکہ بچے پھر باہر کی الٹی سیدھی چیزیں نہیں ڈیمانڈ کرتے ان کا پیٹ بھرا وہ ہوتا ہے اور ان کا دل نہیں چاہتا پھر الٹی سیدھی چیزیں کھانے کو بھی اور یہ جو گراوا دانا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ماما گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ سمائل ماں باو سارا دن سٹرگل کرتے ہیں صرف یہ ایک سمائل دیکھنے کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں اور ساری جوانی اپنی قربان کر دیتے ہیں اور آج اس عمر میں آکھیں پتہ چلا کہ واقعی بچے کتنی محنت سے پالے جاتے ہیں اللہ ہم سب جن کی اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے اور صحت مند لمبی زندگی والی اولاد دے جن کی اولاد ہے اللہ تعالی ان سب کو خوش رکھے صحت مند رکھے توانہ رکھے اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار رکھے ساتھ میں آگئی تھی کوک کوک انجوئی کی بچوں کوک اس لئے کہ پرہیز کرواتی ہوں چکا ہے نا کہ پہلے تو لوگ سردیوں میں بھی تھنڈا پانی پیتے اب تو گرمیوں میں بھی تھنڈا پانی پیو تو جو ہے بس فوراں گلہ پکڑا جاتا ہے اور کھانسی ہونے لگتی ہے تو ہمارے پاکستان میں تو غزائیں ہیں خالص نہیں ہیں تو ہمیں باہر سے کیا کھانا ہے تو اس طرح کی چیزیں گھر میں بچوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اچھی اچھی چھوٹی چھوٹی بجٹ فرینڈلی بچے بلکل باہر کا نہیں کھائیں گے کر کے کھانوں کو زیادہ پریفر کریں گے اچھا ایک اور مزے کی بات ہمیشہ اپنے کھانے میں سے کسی کو کوشش کیا کریں کہ ضرور کھلایا کریں یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند دو عمل اللہ کو بہت پسند ہیں ایک سلام کرنا اور دوسرا کھانا کھلانا یہ دونوں عمل بہت ہی حسان ہیں سلام کرنا کھانا کھانا اس کو اپنے زندگی سے باندھ لیں آپ نے سلام کو عام کرنا ہے اور اپنے کھانے میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے فریجز میں یہ دیکھیں چوٹا چور چوٹا چور بھاگا اور یہاں سے ماما کو دبے قدموں دیکھے گا یہ چور ہے چور یہ جیسے ہی دور کھلتا ہے نا یہ ہوتا ہے کہ میں باہر نکل جاؤں یہ دیکھیں چور یہ باہر سٹیئرز کی طرف جاتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہیں گرنا جائے اللہ کا شکر اب تک نہیں گرا لیکن ڈر لگتا ہے میرا کھانا بھی رڈی ہو گیا ہے اور سب سے پہلے میں یہ کھانا دوں گی جا کے اپنی ساس امی کو اپنے سسر کو سب سے پہلے دوں گی کیونکہ دوسروں کو کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے اور سلام کرنا اللہ کو بہت پسند ہے خوش رہیں شاد رہیں عباد رہیں میں انجائے کر ہوں سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پر ہٹ کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ویوز آ رہے ہیں مجھے لیکن سبسکرپشنز نہیں آ رہی آپ کنجوس ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنی مہن کو سپورٹ کرنا نہیں چاہ رہے کوئی دو کام آپ لوگ کریں اینیویز کھاناوانا کھا کے بچے جو تھے فل مستی میں کھیلنا شروع ہوگا اور ان کی مستی آپ انجوئے کریں میں تب تک اپنے کام کری تھی کیونکہ میں نے بنانا تھا کچن میں رات کا کھانا ارادہ تھا پائے بنانے کا لیکن پھر میں نے کہا کہ ابھی میں نے انہوں کو برگر کھلا دیئے اور ہزمنٹ بھی میرے اتنا زیادہ نہیں کھاتے ہیں تو میں نے کہا اب انہوں نے برگر کھا لیا تو اب انہوں نے بالکل رات میں کہنا ہے کہ بھوک نہیں ہے اور یہ اور وہ کھانا کھا کے سو جائیں گے ہیوی ہو جائے گا تو میں نے کہا دال چاول بناتی ہوں پائے جو ہیں وہ میں نے کل کے لیے سنبھال لیے تھے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی اگلے دن کے لیے میں نے سنبھال لیے تھے تو میری رمضان پریپیریشن تو یہی ہے کہ میں جہوں آہستہ ہیستہ ہی کروں گی چھوٹا بچہ ہے میرے پاس تینوں بچے میرے چھوٹے بیٹی آٹھ سال کی ہے دوسرا بیٹا ساڑھے پانچ سال کا ہے اور یہ جو ہے چھوٹکو یہ میرے ایک سال کا ہے تو ماں کی رمضان پریپیریشن ایسی ہی ہوتی ہے موسم کھل چکا تھا بچوں نے انجوائی کیا ہے اور خوب کھیل رہے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگزامز بھی ہو گئے نا ٹینشن فری چھوٹکی جو ہے نا ہمارا یہ سب میں سے تیز ہے پتہ نہیں اس نے کہاں سے جوتھی ہمیں جوتھی ہیں مارنے کی عادت پکڑ لیے اور یہ بڑے مزے سے ہماری ٹیوننگ کرتا ہے سب کی پکڑ کے اپنے سے بڑی جوتھی پکڑ لیے بچوں کو جتنا آزاد کھیلنے دیں اتنا اچھا ہے اس سے بچوں کے برین فنکشن اچھے ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بچوں کو آزادی سے کھل کے کھیلنے دیں حالانکہ میری حضرن بہت پیمپر کرتے ہیں بہت زیادہ پیمپر کرتے ہیں رات کی چاہے ویلوگ پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا کمنٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ